اگر آپ کو روزانہ چکر آتے ہیں جلد کا رنگ پیلا پیلا رہتا ہے یا پھر آپ خود کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہو گئی ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم وائٹیمن ڈی کی کمی کو کسی بھی طرح کے سپلیمنٹ یا میڈیسن کے بغیر گھر پر ہی کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں دوستو وائٹیمن ڈی ہمارے لئے اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندہ رہنے کے لئے ہوا اور پانی ضروری ہے ہمارے ملک کی 60 سے 70 فیصد آبادی وائٹیمن ڈی کی کمی کا شکار ہے اس لئے ہماری نوجوان نسل میں بھی وائٹیمن ڈی کی کمی کے وجہ سے آسٹری پروسس اور ہڈیوں کی کمزوری بڑھتی ہی جا رہی ہے ویسے تو وائٹیمن ڈی حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور موست زریعہ سورج کی روشنی ہی ہے اور وائٹیمن ڈی کی ضرورت کو پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمارے پورے جسم کا دھانچہ ہڈیوں پر کھڑا ہوتا ہے اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لئے جسم میں کیلشیم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن کیلشیم ہمارے جسم میں نہیں بنتا اس کو غزاؤں سے ہی حاصل کیا جاتا ہے اور اگر ہمارے جسم میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہوگی تو غزاؤں سے حاصل شدہ کیلشیم جسم میں جذب ہوئے بینا ہی خارج ہو جاتا ہے ہمارے جسم میں کبھی کیلشیم کی کمی نہ ہو اس کے لئے وائٹیمن ڈی کا ہونا بہت ضروری ہے تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں وہ بہترین ذرائع جن کا ہماری وائٹیمن ڈی کی کمی کو دور کرنے میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے سن باتھنگ اس کا مطلب ہے دھوپ سے نہانا دھوپ میں لیٹ کر کچھ وقت گزارنے کو سن باتھنگ کہتے ہیں سورج کی روشنی قدرت کا خالص تحفہ ہے اور یہ ہماری بوڈی کو فل ڈیٹاکس بھی کرتی ہے دھوپ کو اگر صحیح طریقے سے لیا جائے تو یہ سب سے پہلے ہماری بوڈی میں وائٹیمن ڈی کو پورا کرتی ہے دھوپ سے وائٹیمن ڈی کو حاصل کرنا اور جذب کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے لیکن سپلیمنٹ کے ذریعہ حاصل کیا گیا وائٹیمن ڈی اتنی آسانی سے جسم کا حصہ نہیں بنتا اگر آپ سورج کی روشنی سے وائٹیمن ڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے لے کر صبح و نو بجے تک اور شام کو چار یا پانچ بجے سے لے کر سورج غروب ہونے تک لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر دھوپ میں نکلنے سے آپ کو سردرد اور جلدی مسائل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو دھوپ میں نکلنے سے پہلے ایک سے دو گلاس پانی پی کر نکلنا چاہیے جب آپ کو سن بات لینا ہو تو کوشش کریں کہ کم سے کم کپڑے پہنے تاکہ جسم کو اچھی طرح سے دھوپ مل سکے یا پھر سفید کارٹن والے کپڑے پہنے آپ دھوپ میں بیٹھ بھی سکتے ہیں لیٹ کر بھی دھوپ لے سکتے ہیں کوئی بک پڑھ سکتے ہیں یا پھر کسی بھی قسم کی فیزیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں بھرپور وائٹیمن ڈی کے حصول کے لیے اپنی باڈی کے سامنے والے حصے کو اور کمر والے حصے کو زیادہ سے زیادہ دھوپ لکھوائیں کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ اور زیادہ سے زیادہ تیس سے چالیس منٹ دھوپ میں ضرور گزاریں دھوپ لیتے وقت اگر آپ کو نیند آنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی باڈی کی ضرورت پوری ہو گئی ہے اور اگر دھوپ میں وقت گزارنے کے فوری بعد آپ کو پیشاب آ جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اگر پیشاب کا رنگ پیلا ہو تو یہ سارے ٹاکسنز کے خارج ہونے کی علامت ہے آپ کو اس سے گھورانے کی ضرورت نہیں ہے ہفتے میں دو سے تین مرتبہ دھوپ میں وقت ضرور گزاریں اگر آپ یہ کام پابندی سے کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی وائٹیمن ڈی کی کمی نہیں ہوگی اگر جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی پرابلم ہو تو اس حصے کو دھوپ لگوائیں تھوڑے ہی عرصے میں وہ مسئلہ ٹھیک ہونے لگے گا دھوپ کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے اسی لئے آپ کو سن بات ضرور لینا چاہیے اس کے بعد ہم بات کریں گے سن چارجڈ وارٹر کے بارے میں اس پانی سے آپ وائٹیمن ڈی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اور سورج کی توانائی کا بھرپور فائدہ بھی لے سکتے ہیں مختلف کلرز کی بوتلوں میں پانی بھر کر سورج کی روشنی سے چارج کر کے اس پانی سے بہت سی بیماری کو علاج کیا جاتا ہے یہ بہت پرانا طریقہ علاج بھی ہے لیکن آج کی موڈرن سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس چارج شدہ پانی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ صرف اس پانی کو پینے سے آپ زندہ رہ سکتے ہیں اس پانی کو لیونگ وارٹر بھی کہتے ہیں اس پانی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فری کی میڈیسن ہے اور اسے بڑی آسانی سے آپ گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں ایک کانچ کی بڑی بوتل میں تقریباً تین لٹر پانی ڈال کر کوشش کریں کہ پانی فلٹر والا ہو اور پھر اس پانی کو پانچ سے آٹھ گھنٹوں کے لیے دھوپ میں رکھ دیں اس سے زیادہ ٹائم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سورج گروب ہونے سے پہلے بوتل اٹھا لیں اور پھر اس پانی کو آپ اگلے چوبیس گھنٹے تک استعمال کریں اور سن چارجڈ وارٹر کی خصوصیات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اس پانی کو نہ تو آپ پلاسٹیک کے بوتل میں ڈالیں اور نہ ہی اس کو فریج میں رکھیں لیکن اگر آپ تھنڈا پانی پینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مٹی کے گھڑے میں آپ رکھ سکتے ہیں سن چارجڈ پانی پینے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خود میں آپ کو بہت زیادہ انرجی محسوس ہوگی اس پانی کو پینے سے آپ کی سستی ختم ہو جائے گی اور آپ خود کو بہت پرسکون محسوس کریں گے اس کے علاوہ آپ سن چارجڈ وارٹر کو اپنے چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں اس پانی سے اگر آنکھوں کو دھویا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس پانی کے کسی طرح کے بھی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے کوشش کریں کہ یہ پانی روزانہ پیا کریں اگر ممکن نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک سے دو بار تو ضرور پی لیا کریں جی تو دوستو یہ تھے دو سب سے بڑے ذرائع وائٹامین ڈی حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ کیلشیم کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں صرف ایک سنگل ٹپ آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگر آپ صرف مورنگا پاوڈر یعنی کہ سوہانجنے کے پتوں کا پاوڈر روزانہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں کبھی بھی کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی کیونکہ مورنگا وہ واحد پودا ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ہلکی پھلکی واک ضرور کرنی چاہیے اور اپنی غزاؤں میں پچاس فشد غزائیں کچھی کھانی چاہیے اور پچاس فشد غزائیں پکا کر کھانی چاہیے ہر طرح کی جنگ فورز کا بلکل استعمال نہ کریں اور کسی بھی طرح کے کول ٹرنک سے مکمل پرہیز کریں دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا